محمد حنیف نظر شید کرتے ہوئے کہا کہ انسانی جانے بچانے کا پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے انسانی جان کی بڑی حرمت ہے کیونکہ انسانی جان بچانے سے افضل ترین عمل کوئی نہیں ہے آزاد کشمیر میں اس پروگرام کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے آغ خان یونیورسٹی کی تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ حکومت اس سلسلے میں آپ کو بھرپور تعاون فراہم کرے گی انہوں نے ہدایت کی کہ ڈاکٹر جنید عبدالعزا کے دورہ مزفراباد کے دوران ان کے محکمہ صحت اور دیگر اداروں سے انٹریکشن کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں اور انہیں بھرپور سہولت فراہم کی جائے وزیراعظم نے کہا کہ انسانی جان بچانے کی پروگرام کو آزاد کشمیر میں تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی جائیں گی محکمہ صحت یونیورسٹیز کالجز اور دیگر اداروں میں ادارہ اگر تربیتی ورکشاپس کا احتمام کرتا ہے تو حکومت اس سلسلے میں بھرپور سہولت فراہم کرے گی انہوں نے کہا کہ امرجنسی کو میٹ کرنے کے لیے پروفیشنل تربیت کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کو اس حوالے سے تربیت دینے کی ضرورت ہے صدر آزاد جمہو کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چودری سے چیف جسٹس آزاد جمہو کشمیر سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم خان کی اسلامباد میں ملاقات احتسابی اور عدلیہ کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا صدر آزاد جمہو کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چودری سے چیف جسٹس آزاد جمہو کشمیر سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم خان نے حوالے صدر کشمیر ہاؤس اسلامباد میں ملاقات کی اس موقع پر احتساب بیورو اور عدلیہ کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ صدر ریاست اور چیف جسٹس کے دمیان باہمی دلچسپی سمیت دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر و میمبر اسمبلی چودری محمد یاسین نے کہا ہے کہ یاسین ملک متنازع خطے جمہو کشمیر کا بازی ہے اور ایک غیر ملکی ہندوستانی عدالت انہیں کیسے سزا سنا سکتی ہے بین الاقوامی برادری یاسین ملک کا عدالتی قتل کرنے کی سازش کا نوٹس لے صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر و میمبر اسمبلی چودری محمد یاسین نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بین الاقوامی برادری کی خاموشی نے بھارت کو منمانیا کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی انہوں نے کہا کہ بھارت مسلسل بین الاقوامی قوانین کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہے حکمان متحدہ کا دورہ میار اس ادارے کی افادیت ختم کر رہا ہے اور کشمیریوں کو ایک مرتبہ پھر ہتیار اٹھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور محضب کہلانے والے ممالکوں پاکستان میں فوجی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کے حوالے سے انسان حقوق کا درد تو اٹھ رہا ہے لیکن مقبوضہ کشمیر میں ہوتا ہوا قتل عام نظر نہیں آ رہا بین الاقوامی برادری یاسین ملی کا عدالتی قتل روکتی کیلئے بھارت پر دباؤ ڈالے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق کے خدرات دے دلائے سیکرٹری زرات لائف سٹاک آب پاشی کے احکامات کی روشنی میں سموار میٹنگز کا سلسلہ جاری گزشتہ روز ریاست بھر میں مختلف مقامات پر مویشی پال حضرات کو عید الازا کی آمد کے پیشن ازر کانگو وائرس، لیمپی سکن ڈیزیزز، پوڑوں والی بیماری اور بھیڑ بکریوں کی بیماری انتنیوں کا زہر اور کاٹا بارے خصوصی آگاہی فراہم کی گئی سیکرٹری زرات لائف سٹاک آب پاشی کے احکامات کی روشنی میں کسانوں سے ملاقات کا سلسلہ جاری اور میں اکمار لائف سٹاک اور ڈیری ڈیویلپنٹ کی جانب سے مویشی پال حضرات کو موسم کی اچانک تبدیلی سے جانوروں کی صحت پر مذر اثرات سے جانوروں کی حفاظت سمیت شیڈ اور منیجمنٹ خوراک کے بارے میں تفصیلی آگاہی دی گئی حالیہ فری ویکسینیشن برائے بھیر بکریاں اور بڑے جانوروں کی بیماری موکھر کی فری ویکسینیشن مہم بھی جاری ہے مختلف فارمز پر اور علاقوں میں افسران بزاتے خود وزٹ کر رہی ہیں سموار میٹنگز کے نقاض سے میکمار لائف سٹاک اور ڈیری ڈیویلپنٹ آزاد کشمیر کا کسانوں کے ساتھ رابطہ مزید بہتر ہوا ہے کسانوں کے دور دراز علاقوں میں مت وٹرنری ویکسینیشن کیمپس لگائے جارہی ہیں میکمائ لائف سٹاک عوام الناس کی خدمت میں مصروف عمل ہے کمیشنر میرپور ڈیویجن چودری شوکتلی نے کہا ہے کہ میرپور شہر میں بجلی اور پینے کے صاف پانی کے فرامی کے لیے متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داریاں ایسن طریقے سے سرانجام دیں ایف تری سیکٹرز میں جن سیکٹرز میں پانی کی سپلائی کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے اس کے لیے ریوائی سکیم بنای جائے کمیشنر میرپور رویہن چودری شوکتلی نے میرپور شہر میں پینے کے صاف پانی بجلی اور سیوریڈ سسٹم کی بہتری کے لیے منعقدہ ایچلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم آزاد کشمیر کی جانب سے عوام خدمت اور گوڈ گورننس کے قیام کے حوالے سے تمام وسائل بے روئے کار لائے جائیں کمیشنر چودری شوکتلی نے جملے اداروں کو ہدایت دی کہ موسم گرمہ میں پانی اور بجلی کی دستیابی کو یقینی بنائیں میکمہ برکیات کم وولٹیج کا معاملہ حل کرے تاکہ شہریوں کے قیمتی برکی آلات محفوظ رہ سکے اور انہیں بجلی کی سہولت بھی میسر آسکے میرپور شہر کے جن سیکٹرز میں پینے کے صاف پانی کی ادم دستیابی ہے اس کے لیے پی ایم یو کی ریوائٹس اس کی محاں میں ان سیکٹرز کو شامل کیا جائے تاکہ ان ایریاز میں بھی لوگوں کو پانی کی دستیابی ممکن ہو سکے محکمہ موسمیات کی مطابق منگل کے روز آزاد کشمیر میں بعض مقامات پر آندی گرد چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر یالہ باری سمیت موسلہ دھار بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کی مطابق منگل کے روز آزاد کشمیر پنجاب خیبر پختونخواہ اور گلکت بلتستان میں آندی جھکڑ چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش اور بعض ایک مقامات پر یالہ باری سمیت موسلہ دھار بارش متوقع ہے حکومت آزاد کشمیر کی سیاہوں اور مقام افراد کو ندین آلوں سے دور رہنے غیر ضروری سفر سے اشتنافت کرنے اور امرجنسی کی صورت میں ظل انتظامیہ سے رابطے کی ہدایت جبکہ حکومت نے تمام اضلاع کی انتظامیہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور مطلقہ اداروں کو کسی بھی ناکہانی صورت آل سے نپٹنے کے لیے تیار رہنے کی بھی ہدایت کی ہے پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان